سرکار الف مت میں یہ بی جے پی کے دعویٰ ہے جہران تھاکور دعویٰ کر چکے ہیں اس کے علاوہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کس کے طرف سے راج جس سبھا کے جو امیدوار ہیں ان کے طرف سے بھی یہ دعویٰ ہماتچل میں سکھ ہو سرکار پر خطرہ اور وشواس پرستاد لانے کی تیاری میں بی جے پی اور یہ تیاری آج کی نہیں ہے یہ تیاری بیٹھے کس دنوں سے چل رہی تھی بی جے پی کا سیدھے سرکار پر فوکس تھا امیتاب سناکہ ایک بر پھر سے روک کروں گی امیتاب جی اس بیچ اگر کسی بی جے پی کے بڑے لیڈر سے وہ بھی دلی میں اگر آپ کی بات چیت ہو پہی ہو حالانکہ میں پھر دور آوں گی بی جے پی اپنے پتے آکے راکر تک کھولتی نہیں ہے لیکن یہاں پہ اب سب کچھ ایسے طریقے سے ہو رہا ہے جس میں اب سنکیت ملنا شروع ہو گیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے دو باتیں پہلے کہیں بی جے پی انتظار کر رہی ہے کہ نتیجے کیا ہوتے ہیں بی جے پی اس کے بات دیکھیں کہ کتنی کراس ووٹنگ ہوئی ہے اس کا تیسرا جو سب سے بڑا بی جے پی انتظار کر رہی ہے وہ ہے کہ بجٹ ستر چل رہا ہے بجٹ ستر میں کئی ویدھے اک پاس ہو رہے ہیں اور ویدھے اک کو اگر پاس کروانے میں اگر موجودہ سرکار ناکام رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سرکار اب پاس ایک اوشواس پرستاو کا اوپشن ویقلب کھلا ہوا ہے تو پہلا بجٹ میں سرکار سوطہ گر جائے دوسرا اوشواس پرستاو ہو جائے اور کانگریس کے ان ویدھائکوں کے لیے جنہوں نے کراس ووٹنگ کی ہیں اس کے لیے میں نے پہلے بھی بولا تھا آگے کواں پیچھے کھائی ہے کیونکہ اگر اگر وہ کراس ووٹنگ کر کے بگر اگر نکل بھی جاتے ہیں تو آلہ کامان ہو سکتا ہے ان نو لوگوں میں سے چار پانچ لوگوں کی خلاف کاروائی کر دے کچھ چار پانچ لوگوں کو چھوڑ دیتا کہ ان کا بہمت بنا رہے تو اس میں تو راجنیتی ہو گئی سپیکر ان کا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان نو دس ویدھائکوں کا ووٹنگ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کتنی مشکل میں ہے وہاں کی سکھو سرکار اور میں چاہوں گا کہ وہاں راجندر وہاں موجود ہیں شملا میں راجندر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیا یہ روڑو کی لڑائی ہے یہ روڑو کی لڑائی ہے کیا جی بلکل ہالی لوج کی لڑائی ہم کہہ سکتے ہیں پہلے ہی دن سے جب کانگریس سرکار بنی تھی تو اس وقت جب کانگریس کے پروہاری یہاں پر آئے تھے راجیب شکلہ اور ان کے ساتھ بھپیش بھگیل یہاں پر پہنچے تھے تو اس وقت جو سپش طور پر دو کانگریس کے بڑے پریشر گروپ دکھ رہے تھے پہلا پریشر گروپ برتمان مکہ منتری ٹھاکو سکو بندہ سنگھ کے ساتھ تھا اور دوسرا پریشر گروپ رانی پرتبہ سنگھ جو کی برتمان میں سانسدھ ہیں ہالی لوج سے ہے پور مکہ منتری راجہ بیر بھردہ سنگھ کی پتنی ہے دوسرا ان کا تھا تو یہ جو کھٹ پٹ تھی یہ شروعات سے سرکار کے گھٹن سے لے کر ہم سپش طور پر یہ دو لائنیں دیکھ رہے تھے لیکن اب اگر برتمان پریستیتی کی بات کرے تو بھاجپا کے پاس دو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر اگر ہم ایمیجنری نمبر لے کر چلتے ہیں اگر مان لو دس لوگوں نے گیارہ ویدائکوں نے دس ویدائکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے تو ان کی صدسیتہ کو کیسے بچایا جائے اور ان کی صدسیتہ کے ساتھ ساتھ کیسے سرکار پہ پریشر بنایا جائے کیسے سرکار کو بدلا جائے یہ بڑی چنواتی ہے لیکن اس وقت ہم اپنے درشکوں کے بار پھر سے بڑی خبر بتا دیں ہمارچل پردیش میں سرکار کے اوپر خطرہ لیکن یہ دعویٰ یہ دلیلیں کس کے طرف سے یہ بی جے پی کے سینئر لیڈرز کی طرف سے میں سب سے پہلے جائرام تھاکور کا وہ بیان سنواتی ہوں جس بیان کے آدھار پر یہ بڑی باتیں آپ درشکوں کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارچل میں سرکار کے اوپر خطرہ ہے جائرام تھاکور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کی سرکار علمت میں ہے سر کیا آدھار آپ کے دعویٰ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں جب آج فائننشل بل پر ووٹنگ ہوئی تو جب ہم نے ڈیویزن مانگا اس سے پہلے ہی وائس بوٹ کے ادھار پر سپیکر نے ہوسی ایڈرن کر دیا اور ہوسی ایڈرن کرنے کا مطلب ہے تو ایک کے بعد ایک بڑے دعویٰ کیے جا رہا ہے میں سیدھے اپنے سیہوگی آرون سنگھ کا روک کروں گے آرون اکر یہ مان کہ ہم چلے کچھ دیر کے لیے کہ باقی بی جے پی نے سارا گیم سیٹ کر لیا یعنی ودایک سیٹ ہو چکے ہیں 35 جو بہومت کا آکڑا ہے بہاں تکر اگر بی جے پی تمام لوگوں کو لے کر اگر پہنچ جاتی ہے بہومت کے آکڑے کے پاس تو کانگریس پارٹی کے پاس کون چہرہ کون وکلپ ہوگا جو اس پورے ستی کو سنبھال سکتا ہے یعنی ہمارچل پردیش میں سرکار کو بچا سکتا ہے دیکھیں ریما پہلی بات تو یہ ہے کہ کانگریس کے جو رن نیتی اور کانگریس جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی کتنا آسان نہیں ہے سات سے آٹھ ودایکوں کو اگر آپ توڑیں گے تب جا کر کے راج سبہ کی سیٹ جیتیں اور اس سے زیادہ ویدھائکوں کو توڑنا پڑے گا تب آپ بہومت ثابت کر پائیں گے اس میں دکت یہ ہے کہ ویدھان سبہ میں سپیکر کانگریس کا ہے اور کانگریس کا سپیکر جیسے ہی یہ ووٹنگ کرتے ہیں خلاف اور ان کا جو سچیتک ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اور ان کا جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کون کون ویدھائک خلاف ووٹنگ کی ہے اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں آنان ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو وہ ووٹ بج پی کو نہیں ملیں گے لیکن کانگریس سے بھلے وہ چلے جائیں گے بہومت کا آکڑا بھی کم ہو جائے گا تو کانگریس یہ مان کے چل رہے گی اگر وہ مخالپت بھی ابھی حالیہ بیہار میں جو سرکارگیری وہاں بھی آر جیڈی کھیما اسی بات کو لے کر خوش تھا کہ سپیکر ان کے کھیمے کا ہے اور بہومت کا آکڑا کم ہو جانا ہے سدن میں جا کر لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں آپ کو وہاں بھی دھیان ہوگا کہ بی جے پی اور جیڈیو کے پاس کیا پلاننگ تھی پلان بھی کیا تھا تو کیا اس طریقے سے ہیماچل میں یہ اسٹیتی نہیں اپنا سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے دونوں راجیوں میں بہت انتر ہے بہت مول روپ سے انتر ہے پہلی بات تو ہے کہ بیہار میں اس پسٹ بہومت تھا ان کے پاس اس پسٹ بہومت تھا ان کو یہ امید نہیں تھی کہ کوئی آ جائے گا اور سرکار بچا لے گا ان کے پاس بہومت تھا جس کا دعویٰ کیا اس کو ثابت کیا یہاں پر امید ہے بی جے پی کو بہت کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ابھی اس میں ہیں لیکن پانچ بجے یہ تو صاف ہو جائے گا کہ کانگریس کے کتنے ویدھائکوں نے بی جے پی کے پکش میں ووٹ دیا ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں سات سے آٹھ ویدھائک اگر ووٹ دیں گے تب ہی جا کر کے ہر سمہا جن جیت سکتے ہیں یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے کنڈیٹ تب ہی جیت سکتا ہے جب سات سے آٹھ ویدھائک کانگریس کے کروس ووٹنگ کرے اور ایک بار جب کانگریس کو یہ پتہ چل جائے گے کروس ووٹنگ کنوں نہیں کی ہے مطلب جو گزرنے والا ہر پل ہے وہ ہیمانچر پردیش کے لیے کوئی بڑی بات لے کر آ رہا ہے میں سیدھے اپنے سیوگی راجیندر کا روک کروں گی شملا میں ہیں اور شملا سے ہر ویدھائکوں پہ نظر اس لیے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ شاید ویدھائک پالا بدلتے ہیں تو سیدھے اثر راجز سبا چناؤں پہ نہیں ہوگا ہیمانچر پردیش کی سرکار پہ ہوگا تو راجیندر مجھے اس وقت یہ بتائیے اگر اس بیچ کسی سے بات ہو رہی ہے کیونکہ اب تو یہ خبر آ چکی ہے پختہ طور پر خبر آ چکی ہے کچھ دیر میں ہم درشکوں کو نام بھی بتانا شروع کر دیں گے کہ کروس ووٹنگ ہوئی ہے لیکن کیا یہ کروس ووٹنگ اس طریقے سے ہے کہ آگے چل کر یہ پالا بھی بدل لیں اب بلکل میں اس سے پہلے ہمانچل ویدھان سبا کا گنیت آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا پچیس ویدھائک بھاجپا کے پاس ہیں تین ویدھائک نردلیے ہیں اور چالیس ویدھائک کانگریس کے پاس ہیں تو اس تھیتی میں اگر تینوں نردلیے ویدھائک بھاجپا کے پکش میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی بھاجپا کو کم سے کم ساتھ ویدھائک چاہیے پینتیس کا آنکڑا کم سے کم بھاجپا کو چاہیے یہی بڑا سوال بنا ہوا ہے کہ کتنے ویدھائک کروس ووٹ کیے اگر ساتھ سے ادھک ویدھائک کروس ووٹ کرتے ہیں تو پھر سرکار کے اوپر خطرہ ہو سکتا ہے بھاجپا جو دعوے کر رہی ہے نیتا پریتپک جیرام جو دعوے کر رہے ہیں ان کو کچھ حد تک ہم مان سکتے ہیں لیکن اس تھیتی میں بھی سپیکر کی بھومی کا بہت اہم ہو جاتی ہے اگر بھاجپا کی طرف سے ویشواس پرستاب لایا بھی جاتا ہے اور سپیکر کی طرف سے سدسیتہ رد کر دی جاتی ہے یا ان کے ووٹ ماننے نہیں کیے جاتے تھے اس تھیتی میں بھی کانگریس کی سرکار سیف رہتی ہے تو ایسے میں بھاجپا کے لیے جو دعوے بھاجپا کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کافی کٹھین ہے سرکار کو علمت کو لے کر اور بھومت کو لے کر اور ایک اور سیتی اگر ہوتی ہے اگر سدسیتہ رد بھی ہوتی ہے دوبارہ سے بائل ایکشن ہیمارچال پردیش میں ہوتے ہیں تو اس چیز کی سمبھاونایں بھی بہت کم رہتی ہیں کہ جو تمام بیدائک مان لو دس بیدائکوں کا ریجنگیشن بھی ہوتا ہے یا سدسیتہ رد ہوتی ہے دس کے دس بھاجپا کے جیت کر آئیں گے یہ سیتی بھی بہت مشکل ہوتی ہے سیتی میں دیکھ کر رکھتا تو نہیں ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اپچناؤ ہو جائے ایسی سمبھاونا دکھنی رہی ہے لیکن میں اس وقت سب سے بڑی باتیں بتاؤں اپنے درشکوں کو کہ ہمارچال پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے سنکت یہ مل رہا ہے کہ شاید سمبھاوطہ وہاں پر سرکار کے اوپر خطرہ ہے یہ ایسا بیچ اپی کے لیڈرز کا دعویٰ ہے لیکن سکھوندر سنگھ سکھو کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملکو سوڑی ایک پار پھر سے میرا ماننا ہے کہ ہمارے چالیس بدھائک تھے اگر کوئی بکا نہیں ہوگا تو ہمیں چالیس کے چالیس بوٹ آئیں گے نشچی طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس کی وچار دھارہ اور ہاتھ کے نشان پر جو چن کر آئے ہیں ان لوگوں نے پارٹی کو بوٹ ڈالا ہوگا پارٹی کے پرتیشی کو بوٹ ڈالا ہوگا تو ابھی تک تو ہم شام کو کونٹی ہیں تب ہی کچھ بول سکتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ کانگریس کا اگر کوئی بکا نہیں ہوگا تو ہمارے کو چالیس کے چالیس میں میں اپنے سیوگے امیتاب سے نہ کروں گی امیتاب جی راجنیتی میں امومن ہم نے دیکھا ہے کہ جو باتیں لوگ بتاتے نہیں ہیں ان کا بوڈی لینگویج بتا جاتا ہے سکویندر سنگھ سکو کو جب میں سن رہی ہوں اور بار بار کئی دفعہ ہم نے درشکوں کو سن رہایا ایک بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بکا نہیں ہوگا تو سرکار بچ جائے گی سرکار کے بارے میں تو نہیں کہا تو انہوں نے کہا کہ راجو سبا سیٹ بچ جانی ہے لیکن آپ کو سن کے انہیں کیا لگ رہا ہے کہ واقعی استطیق سامانے ہیں دیکھیں کراوس بوٹنگ تو ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگے گا جب نتیجے سامنے آ جائیں گے لیکن بی جے پی کا جہاں تک سوال ہے بی جے پی ابھی میں بتا رہا ہوں بی جے پی ابھی کوئی ڈائریکٹ ایکشن ڈے ٹائپ ایسا کوئی اعلان نہیں کر رہی ہے کہ ہم سیدھے کوئی کاروائی کر رہے ہیں بی جے پی کا ایک ہی رکھ ہے رکھتے ہیں انزار کرتے ہیں نتیجوں کا باقی جو بھی آپشن ہے میں نے پہلے بھی بولا ایک بجٹ ستر کے جو پرستاؤں ہیں وہ گر جائیں گے تو سرکار الپت میں آگے گی نہیں تو ابشواس پرستاؤں کا ایک بھی کلب ہمیشہ کھلا ہوا ہے لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پہلا جھٹکا اگر سکھو سرکار کو لگا ہے تو وہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہونے والا ہے سبح کی وہ اہم خبریں جو بدلتی ہیں دن کا روح تیہ کرتی ہیں دیش کی دشا اور تش اور ڈالتی ہیں آپ کے زندگی پر ستیدھا اثر رکھئے ہر خبر پر میرے ساتھ نظر دیکھئے نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائن صرف نیوز ایٹین انڈیا پر بے مرننگ پر سرت جو بدلتی ہیں دنید سارے مرننگ پر دیشید سارے مرننگ پر ستیدھا سارے مرننگ پر ستیدھا